ابھی یہ ہے جی ایزل کے بھائیات جو کہ بہت ہی خورت ہیں اور یہ اور میرا ایزل کا اس طرح کا سیم ہے چلے جی ماشاءاللہ ابھی اب بجا آئے گا نا بیڈو اسلام علیکم ایو بیڈی کیا حال چال ہے آپ کا ایک برینڈ نیو ووک میں ویلکم کرتے ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے سبسکرائب کر لیں ساتھ سال بیل کے آئیکن کو کلک کر لیں ٹر گیا تھا یا یہ آکر میرے پاؤں میں بیٹھ گیا اللہ خیر ہی کریں کیونکہ چار مہینے ہو گئے ہیں جب سے کوکو میرے پاس ہے اور اس ٹائم آکر یہ اس طرح سے میرے پاس بیٹھا ہے کیا مسئلہ مسئلہ ہوئے ہوئے یہ کیا کر رہا ہے اچھا اپنے پاؤں کو کر رہا ہے کہیں میرے پاؤں کو کٹنے لگا ہے اور ابھی میں بیٹھا ہوں نگرانی پر کیونکہ ایزل سو رہی یہ کیا اٹھ گئی ہو یہ تو سو رہی تھی یہ روم میں سو رہی تھی اس کو اٹھا کر میں پھائے لیا ہوں اور ساتھ ساتھ میں ٹی وی دیکھ رہا ہوں یہاں پر میں نے کہا چلو ایزل کی نگرانی بھی کر لوں گا اور ساتھ ساتھ ٹی وی دیکھتا جاؤں گا لیکن یہ اٹھ گئی ہے اور اس کے اوپر میں نے تکیہ رکھ دیا تھا کیونکہ بچے ویسے ہی ڈر جاتے ہیں نا اسے ایج میں ان بچوں کو کوئی بھی درشد لگتا ہے تو وہ ہلتے ہیں ایسے تکیہ رکھ دیا جائے نا ہلکا سا ان کو لگتا ہے کہ جیسے ہی کسی نے ہاتھ رکھا یا ماما کا ہاتھ ہے یا بابا کا ہاتھ ہے سمجھ رہا ہوں نا جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں اتنا ایکسپیرینس نہیں ہے آپ کے بھائی کے دراصل میں چاہتا ہوں کہ آپ کو بھی سمجھ لگ جائے کہ میں کیا بتانا چاہ رہا ہوں بتا دیا کرو کہ ہاں پھر ہی سمجھ لگ جاتی ہے نہیں تو میں بھی کنفیوز ہی رہتا ہوں کہ کیا بتانا کیا چاہ رہا ہوں میں ارے کہنا کیا چاہتے ہو لیکن نا اصل میں میں ایزل کی نگرانی کیوں کر رہا ہوں سوال یہ ہے اصل اس سوال کا جواب یہ ہے کہ بیگم میری گئی ہے فروٹس لینے کے لیے کیونکہ میری آج طبیعت کچھ زیادہ سیٹر نہیں تھی پیٹھ قراب چل رہا ہے اور روزے میں پیٹھ قراب چل رہا ہے یہ سب سے بڑی بات ہے اور سب سے زیادہ مشکل بات ہے پھر میں نے بیگم کو کہا کہ تم چلی جاؤ فروٹس لے آؤ میں یہاں ایزل کی نگرانی کر لیتا ہوں مطلب کہ بچہ سو رہا ہو تو اس کے آس پاس ہی بیٹھا جاتا ہے نہ کہ بچے کو اکیلا چھوڑ دیا جاتا ہے مہنگا مل ہے فروٹ بہت مہنگا ہے بس یہ تین فروٹ ہی لے کر آئے ہیں تین نہیں لے کر آئے ہیں وہ تربوز کی پڑا ہوئے اچھا وہ تربوز یہ تربوز تو اتنا خاص نہیں آرہا آج کا نہیں اچھا ہے میٹھا ہے چیک کر لائے ہیں اس نے نکال کے لائے ہیں پیسے دایا کر دیا ہے اگر میٹھا نہ ہوا پھر چیک کر لائنا چاہیے تھا یہ تین ہو گئے لال چیک کیا ہے لال ہے گا لال چیک کیا ہے کٹ لگا کر دیا ہے اس نے تم نے کمار ہے یہ تربوز بھی پکڑیں تربوز تو خافی بھاری لے آئے ہیں یہ لے یہ پھر میٹھا ہے یہ میٹھا پانچ کیجی کہ تم میٹھا ہے یہ عبدالوان بھائی نے کونسی سائنس مال دیا ہے یہ صحیح ہے آپ اس کو چھوڑ کر چلے گئے تھے نہیں وہ تو سوتی رہی ہے تو پھر پہلے پہلے اٹھئے یہ کہتے ہیں محمد 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 اپنا ٹائم تو صحیح چلا ہے لیکن ہمارے گھر کی جو گھڑی ہیں ان کا ٹائم خراب چلا تھا تو ابھی میں نے اس گھڑی میں سیل ڈال دی جو کہ گھر میں پڑے تھے وہی اٹھا کر میں نے اس گھڑی میں ڈالے اور دوسرا سیل میں نے ڈالا ہے اس میں یہ رمضان ہمارا ایزل کے ساتھ پھیلا ہے لاؤس یئر تو ہم لوگ پینٹس نہیں بنے تھے کیونکہ ایزل کو ہوئے میں ابھی پونے چار مینے ہوئے اور لاؤس رمضان میں اور اس رمضان میں فرق یہ ہے کہ لاؤس رمضان میں ہمارا تھوڑا بہت ٹائم بچ جاتا تھا لیکن اس رمضان میں ہمارا بلکل بھی ٹائم نہیں بچتا جو بھی ہمارا ٹائم ہے وہ زیادہ تر ایزل کا ہوتا ہے میں نے کچھ پوچھا پھر جو ٹائم تھوڑا بہت بچتا ہے اس میں ہم لوگ اپنے کام کاش کر لیتے ہیں جی کون صاحب دروازہ دروازہ کھولتے ہیں دروازہ کھولتے ہیں دروازہ کھولتے ہیں دروازہ کیا لے کر آئے ہیں بھلے اور پاپڑی بھلے اور پاپڑی لے کر آئے ہیں دراصل آج گھر پر تاریخ سال و سمان زیادہ بن رہا ہے کیونکہ ہم ابو آ رہے ہیں گجرات سے اور ابراہر صاحب کے بھی اگزام ختم ہو گئے ہیں وہ بھی فائنلی تشریف لا رہے ہیں لاؤر میں مطلب کہ ایزل کے دادہ دادی اور اس کے چاچو بہت شریف لا رہے ہیں کیا دیکھ رہے ہیں آپ میں بتا رہا ہوں ہمارا یہ ایزل کے ساتھ پہلا رمضان ہے اور لاسٹ یئر والے رمضان میں پھر بھی ہمارا ٹائم بچ جاتا لیکن ابھی زیادہ در ٹائم ایزل گئی ہے اور جو تھوڑا بہت بچتے ہیں بس اس میں ہم لوگ وہ بھی ایزل کام کر لیتے ہیں ہاں کمل کے لیے تو وہ بھی ایزل کئی ہے یہ عبدالنوان بھئی نماز کا ٹائم ہو گیا ہاں ہاں چلیں کیا ٹائم ہو ہاں واقعی نماز کا ٹائم ہو گیا چلو ایزل آپ اندر چلو بابا نماز پڑھ کر آتے ہیں نماز جی ابھی ہم لوگ انہیں اداف کر لیا اور ویسے آج تیسرا روز ہے اور تیسرا روزہ بھی ٹھنڈہ ہی گزر رہا ہے اب دیکھتے ہیں اگلے روزے کیسے گزرتے ہیں ہاں ڈوگی یا گرمی جی بن رہی ہے افتاری کیا کیا بن رہا ہے یہ کیا ہے یہ نیو ڈیش ہے دوارے گھروں کی خاص طور پر چلے اللہ خیار رکھیں وہ بھی بنا لیجے گا چپس بھی گولوالی وہ بنا رہی ہے بنا لیا ہے وہ زیادہ بنا لیجے گا لاکھ میں بھی ختم ہوگا ٹھیک ہے پچھلے تین دنوں سے میں ان کو لگانے کی کوشش کر رہا ہوں گھر پر لیکن لگ نہیں رہے لگا لیں آجاؤ پھر دو بندوں کے کامن ہے ابھی جی ہم لوگ نے یہ ڈیکور والے اپنے پہلے بلون پھلانے شروع کر دی ہیں پھر اس کے پاس ان کو لگانا شروع کریں گے ٹھیک ہے ابھی میرا خیال ہے کہ بلون پھلانے کے بعد پہلے اس کو لگاتا ہوں پھر بعد میں بلون کو لگاؤں گا ابھی جی یہ میں نے سب سے پہلے لگا لیا ہے اور پہل ریڈی ہیں اپنے ابھی ان کو لگاؤں گا یہ لگنے کیسے ہیں پہلے یہ دیکھ لیتا ہوں یہ لگنے ہیں اس طرح سے رمضان مبارک آگے یہ چاند تارہ اوکی ٹھیک ہے ابھی باقی رمضان مبارک لگ چکا ہے بس یہ چاند تارہ رہ گیا لیکن ٹیپ ہماری خاتم ہو چکی ہے ٹیپ مزید اگر مل گئی تو لگا لیں گے نہ ملی تو پھر نہیں لگائیں گے یہ جی ابھی اور ٹیپ لے آئے ہیں اب ترمان بھائی پھر اب کام سٹ ہو جائے گا یہ جی ابھی اپنا کمپلیٹ ہو گیا ہے ڈیکور اور افتاری بھی ہو گیا ہے یہ اچھا لگ رہا ہے پیانا لگ رہا ہے افتاری کے ٹائم ابھی نہیں ابھی تو ٹائم ہے 15 منٹ ہے افتاری کے ٹائم میں ابھی جی ابھی یہ بھولو بھی آ چکے ہیں روضہ کھلے میں بس تھوڑا سا ٹائم باقی ہے چپل میں نے پکڑی ہوئی ہے کیونکہ اببو کو دینے لگوں ایسے ہی کھومنے یہ پکڑے چپل آج ہے روضہ کھلنے والا ہے اببو ابھی جی افتاری اپنی بنچوں کی ہے اور آج افتاری میں ہے فکوڑی چپل چنا چاٹ روٹ چاٹ دھائی والے اور بھی کافی کچھ ہے پانی تو آ رہا ہے لیکن ٹائم ابھی ہے دو تین منٹ ہے باقی یہ ریچ بھائی ہے ہمارا جو گولڈ کی جین پہنڈ کر پیٹ ہے خود ہی بھائی راجہ یہ بھائی امیری بھائی رائی جاتی ہے غریبی بچاری چھپتی ہے تم اپنی امیری کو بھائی نکھا رہے ہو افتاری بغیرہ سے فری ہو کر ہم لوگ آگے ہیں ابھی ہوسپیٹل بیگم میری نے ڈاکٹر کو چیک اپ کروانا ہے اس کا جو ریگولر چیک اپ ہوتا ہے وہ ہی ڈاکٹر آ چکی ہے میرے لیے دعا کریں اس کے لیے دعا کریں خاص طور پر اس کے لیے دعا کریں ڈاکٹر آ چکی ہے چلو پھر چلے یہ جھوٹ بول رہی ہے ابھی تک ڈاکٹر آئی نہیں ہے ہم لوگ پہلے آ کر بیٹھ گئے ہیں ڈاکٹر خوش ڈاکٹر کسلا ڈاکٹر آپ کی دربل خوش میری دربل چاں میں پھر چکے دربل کھیں گے دربل دربوں گے میں بے پھر چکے مجھے بہت نیندہ آ رہی ہے افتاری کے بعد سوچ ہوں گے جو بیٹ آپ کے لیے منایا ہوں میں سوں گا ڈاکٹر آ کے تم دونے ہی نکلے اس درسے تم دونے ہی نکلے اس درسے ابھی جی ڈاکٹر سے فری ہو کر ہم لوگ گھر آ گئے ہیں اور کول نے گھر آتے ہی گھر بہت زیادہ بکھیر کر رکھ دیا ہے در کیا رہی ہوئی ہے اب آئی مانگو آئے ہیں تم نے تم نے اپنی عمرے کی شاپنگ کر لیا ساری ایزل کی کوئی شاپنگ کی ہے یہ ریڈ بھی تمہارا ہے ہاں یہ میں انیورسٹری بہت ہے اچھا نکاہ کی نہیں نکاہ کی نکاہ کی ہے وہ ہی تو کہہ رہو نکاہ کی انیورسٹری بہت ہے اور یہ بھی یہ بھائی ہے ویسے میں تمہارے سارے بھائیز ابھی دکھا رہو تو تم وہاں پر پہنے ہوگی تو کوئی ایکسائٹمنٹ نہیں ہوگی ایزل اپنی دادوں کے پاس جاتی ہی رونا شروع کر رہتی ہے ابھی نہیں یہ پہچانتی بالکل نہیں پہچانتی امی آپ کو وہ نہیں پہچان رہی آپ کو کامل سے ڈانٹ پڑ رہی ہے ہماری ڈانٹ کا کوئی اثر نہیں ہوا اس نے ٹی وی دیکھ کر چپ کیا ہے کجاب بیج جاتی ہے ابھی یہ ہے جی ایزل کی آبائیز جو کہ بہت ہی خورت ہیں کامل نے کسٹمائز ریڈی کروائی ہے ہاں میں کسٹمائز ریڈی کروائی ہے ان میں سے ایک آدھا ایزل کو پہنا کر بھی چیک کرونا ہے یہ والا پہنا ہے یہ والا پہنا ہے پہلے یہ دیکھو میرا سب سے موس فیوریٹی ہے یہ کیا ہے بھائی یہ نیچے ہے بھائی ہے اس پر ہجاب ہے اور یہ اور میرا ایزل کا اس طرح کا سیم ہے اچھا اس لئے یہ تمہارا موس فیوریٹ ہے کہ تم دونوں ایک جیسا پہنے دھائی ہے چلو یہ والا پہنا کر دکھاؤ یہ والا پہنا کر دکھاؤ ماشاءاللہ کتنی پیاری لگ رہی ہے گنٹی ماشاءاللہ نظر نہیں لگانی اس کے نیچے ہے اس کا برکھا یہ برکھا ہے ماشاءاللہ یہ بہت پیاری لگ رہی ہے ہاں بہت پیاری لگ رہی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ دادو کو بھی دکھاؤ سب کو دکھاؤ اچھی لگ رہی ہے اچھی لگ رہی ہے بہت اچھی لگ رہی ہے ڈکور جی ہمارا تین گھنٹوں میں یہ خراب ہو گیا ہے خزبہ خود ہی خراب ہوتا جا رہا ہے مجھے لگتا ہے یہ ٹیپ نہیں صحیح تھی جس کی وجہ یہ لیکٹرز بھی گرتے جا رہے ہیں اور ڈکور بھی ہمارا خراب ہوتا جا رہا ہے یہ دوبارہ پھر سے اس کو پسکا دیتا ہوں یہ تو چپگیا ہے یہ جو نیچے گر گئی ہے نا ٹوری اس کا بھی کچھ نہ کچھ کرتا ہوں یار موسیقی